جو ہمارے بنی کے اندر میڈل سکول ہیں پریمیڈل سکول ہیں ان کے لیے میڈے میل جو راشن جو ہے یہاں سے بنی سے ایشو ہوتا ہے میری ایل جی صاحب سے یہ گزارش ہے کیونکہ ہمارے جو ٹیچر جو بھائی ہیں وہ تین تین دن سے چار چا دن سے یہ راشن کے پیش یہاں پڑے رہتے ہیں سرکار نے یہ بات سوچنے چاہیے کہ ایک ٹیچر اپنی گاڑییں یہاں سے لے اپنے اپنے سکول میں جیسے ہمارا بانجل ہے تو ٹیچنے آ رہا ہے ان اسٹیشنوں پر سکول سے یہاں سے راشن لیتے ہیں میری یہ ایل جی صاحب سے یہ گزارش ہے ڈیس صاحب سے میری گزارش ہے سیو صاحب سے ایک اڈر پاس کیجئے اگر ہمارے بنی کے اندر چوبیس ڈپو جو ہیں ان پر ان میٹے مل کا راشن جو ہے ڈپو پر ملنے چاہیے تاکہ وہاں سے ٹیچر اٹھائیں نہ کہ چار چار دن یہاں پر بنی میں گھومتے رہے ہیں بچارے ان کو راشن ملنے کے لیے تین دن گزارنے پڑتے ہیں اور چار چار ازار تین دنزار پر گاڑی کا پرسن جیب سے کرنا ہے اور اس راشن پر پڑتا ہے میری یہ گزارش ہے کہ راشن جو ہے وہاں پر جو کنسن پنچیٹو کے اندر ڈپو جو کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر یہ راشن ملنا چاہیے لوگوں کو نہ کہ ان کو چار ملنے پھرنا چاہیے اور دوسری بات سرپیش صاحب جو یہ کھانا بنانے والے ہیں سکول میں میڈے میل کا گریب عورتیں ہیں بچاری ان کو ہزار پر دیا جاتا ہے مہینہ تو یہ بہت ہی کم ہے ناجائز ہے ان کے ساتھ وہ کچھ بول سکتے ہیں بچارے اگر ان کو کچھ بولنے کا حق دیا جاتا ہے تو ان کو دبایا جاتا ہے کہ آپ کی نوکری خطرے میں نوکری کے بچارے ڈیلی ویجز پہ وہ کام کرتے ہیں اور ہزار پر بہت ہی ناجائز ہے اگر وہ بولیں گے تو ان کو نکال دیا جاتا ہے یا نکال دیا جائے گا پریشر آ جاتا ہے کیا بتانا چاہیں گے ان گریب لوگوں کے لئے جو کھانا بناتے ہیں سب سے پہلے میں یہ روکیسٹ کروں گا اپنے ڈیسٹک ایڈنسیشن سے کہ ہمارے میڈے میل میں کون کام کر رہا ہے وہاں پر جو بڈو ہرتے ہیں جو گریب سے گریب جو آدمی ہے وہ راشن جو وہاں پر گزارش ہے کہ جتنے بھی جو ہرے پرابانس کے اندر جتنے بھی جو ہمارے کھانا بنانے والے جو رکوک جو ہیں ان کی کام سے کام ہاں ڈیلی ویزر کی تنکہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے پنچائد گھر جو ہیں ہمارے جیسے پنچائد گھر کے اندر جو چوکی دار جو ہیں میری یالزی صاحب سے گزارش ہے ہمارے جن لوگوں نے ڈونیٹ کی ہے لینڈ دی ہے سرکار کے لئے پنچائد گھروں کے لئے لینڈ دی ہے ان کے بھی اسی ہرار پر ڈیلی ویزر کے آڈر ہونے چاہیے تاکہ ہمارے گریب لوگ جو ہیں جیسے پنچائد سرکار جو ہے پنچائد کے اندر پاور پھول کر رہی ہے پاور پھول کر رہی ہے لے کر جاڑو لگا رہا سربینچ لگا رہا ہے کیونکہ لینڈ دی ہے لوگوں نے ڈونیٹ کی ہے فری میں دی ہے لیکن جاڑو سربینچ لگا رہا ہے اس لئے سرکار نے اگر پنچائدوں کو پاور پھول کیا ہے تو ہمارے جو جنہوں نے لینڈ ڈونیٹ کی ہے پنچائد گھروں کے لئے بہاں پر چوکی دار کا آڈر ہونا چاہیے اور چوکی دار کی جو پیج وہ ہے ڈیلی ویزر کے مطابق ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ مل سکے ہیں